کاروباری حضرات اور لوگ ڈاؤن سے تنگ آئے شہریوں کے لیے بڑی خوش خبری وزیراسم عمران خان کی قومی رابطہ کمیٹی کے جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو ہفتے سے مرحلہ وار لوگ ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کہا ہے ایسو پیس کے مطابق کاروبار کرنے کی اجازت دیں گے تمام کاروباری مراقص ہفتے میں دو دن بند رہیں گے مصیبت سے نکلنے کے لیے عوام کو انفرادی طور پر ذمہ داری لینے کی تلقی کرونا کی پیسی نظر تمام کاروباری دارے پندرہ جولائی تک بند رہیں گے سبائی وزیرے تعلیم مراد راست نے کہا کہ بچوں، اساتذہ اور ان کے والدین کی زندگیوں کو محفوظ بنانا اولین ترجیح ہے بچوں کو اگلی جماعت میں پرموٹ کرنے پر غور جاری ہے امتحانات بارے تفصیلی فیصلہ بات میں جاری کریں میا چنو تحسیل ایک وارٹر اسپتال سے کرونا کے حوالے سے اچھی خبر تبلیغی جماعت کے چار عراقین نے کرونا کو شکست دے دی اسی دیشہ ندیم اور ڈی ایس پی شبیر احمد نے ہار پہنائے ادھر خانے وال میں بھی گیارہ تبلیغی عراقین نے کرونا وائرس کو ماب دی ریپورٹ نیگٹیو آنے پر گھروں کو روانہ رحیم یار خان میں بھی زیر علاج مریض کرونا پر غالب تیزی سے صحتیابی کی منزلیں تیگ کرنے لگے چودہ مریض مسید صحتیاب کرونا کو مکمل شکست دینے والوں کی تعداد نینانمے ہو گئی رحیم یار خان میں کرونا کے متاثرہ مریضوں کی کل تعداد ایک سو اٹھائیس ہے لاؤگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار ایس پی سٹی ملتان کی بھاری نفری کے ہمراہ صبح صویرے کاروائی اندرون بازار دکانے کھولنے والے 49 افراد کو گرفتار کیا گیا شہر بھر میں پولیس کا گشت ملتان دریائے چناب میں نہاتے ہوئے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کے ڈوبنے کا معاملہ لاشو کی تلاش کے لیے ریسکیو اپریشن دوبارہ شروع ریسکیو نے ڈوبنے والی چار لاشو کو ڈھونڈ دیا نماز جناسہ ادا ملتان میں صحت کے میدان میں شہریوں کے لیے اچھی خبر میک میں صحت کی جانب سے مالی سال دوہزار بیس اکیس کے لیے ایک ارب آٹھ کروڑ سے زیادہ مالیت کی ترکیاتی سکی میں شامل منظوری کے لیے مراسلہ سیکیٹری فرامری اینڈ سکینڈری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کو بھیجوا دیا گیا اور نیو نیوز کی بندیش پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن کی شدید مصمت نیو نیوز کی بندی سے سینکڑ ملاسمین کا روزگار خطرے میں پڑ گیا پی بی اے کار نیو نیوز کی مختلی کا فیصلہ واپس لے کر چینل کی درخواست پر ہمدردانہ غوث کرنے کا مطالبہ کاروباری حضرات اور لوگ ڈاؤن سے تنگ آئے شہریوں کے لیے بڑی خوش خبری وزیراسم عمران خان کی قومی رابطہ کمیٹی کے جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو ہفتے سے مرحلہ وار لوگ ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کہا ہے ایسو پیس کے مطابق کاروبار کرنے کی اجازت دیں گے تمام کاروباری مراکس ہفتے میں دو دن بند رہیں گے مصیبت سے نکلنے کے لیے عوام کو انفرادی طور پر ذمہ داری لینے کی تلقی کرونا کی پیسے نظر تمام تعلیمی دارے پندرہ جولائی تک بند رہیں گے سبائی وزیرے تعلیم مراد راست نے کہا کہ بچوں، اساتذہ اور ان کے والدین کی زندگیوں کو محفوظ بنانا اولین ترجیح ہے بچوں کو اگلی جماعت میں پرموٹ کرنے پر غور جاری ہے امتحانات بارے تفصیلی فیصلہ بات میں جاری کریں میاں چنو تحسیل ایک وارٹر اسپتال سے کرونا کے حوالے سے اچھی خبر تبلیغی جماعت کے چار عراقین نے کرونا کو شکست دے دی اسی دیشہ ندیم اور ڈی ایس پی شبیر احمد نے ہار پہنائے ادھر خانے وال میں بھی گیارہ تبلیغی عراقین نے کرونا وائرس کو ماب دی ریپورٹ نیگٹیو آنے پر گھروں کو روانہ رحیم یارکان میں بھی زیر علاج مریض کرونا پر غالب تیزی سے صحتیابی کی منزلیں تیگ کرنے لگے چودہ مریض مسید صحتیاب کرونا کو مکمل شکست دینے والوں کی تعداد نینانمے ہو گئی رحیم یارکان میں کرونا کے متاثرہ مریضوں کی کل تعداد ایک سو اٹھائیس ہے لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار اسپی سٹی ملتان کی بھاری نفری کے ہمراہ صبح صویرے کاروائی اندرون بازار دکانے کھولنے والے انتالیس افراد کو گرفتار کیا گیا شہر بھر میں پولیس کا گشت ملتان دریائے چناب میں نہاتے ہوئے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کے ڈوبنے کا معاملہ لاشو کی تلاش کے لیے ریسکیو اپریشن دوبارہ شروع ریسکیو نے ڈوبنے والی چار لاشو کو ڈھونڈ دیا نماز جناسہ ادا ملتان میں صحت کے میدان میں شہریوں کے لیے اچھی خبر ملتان میں صحت کی جانب سے مالی سال دوہزار بیس اکیس کے لیے ایک ارب آٹھ کروٹ سے زیادہ مالیت کی ترکیہ تیس کے میں شامل منظوری کے لیے مراسلہ سیکیٹری فرامری اینڈ سکینڈری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کو بھیجوا دیا گیا اور نیو نیوز کی بندیش پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن کی شدید مصمت نیو نیوز کی بندی سے سینکڑ ملاسمین کا روزگار خطرے میں پڑ گیا پی بی ایک آد نیو نیوز کی مختلی کا فیصلہ بافیس لے کر چینل کی درخواست پر ہمدردانہ غورت کرنے کا مطالبہ